چودہ مہینے پانچ دن سے بے گناہ جھیل میں ہو اور اس کو یہ امید ہو کہ آج میں اپنے بچوں میں چلے جاؤں گی تو وہ بہت خوش تھی لیکن انہوں نے پھر اپنی جو بربریت اور ظلم جو ہے اس کو کانٹینیو رکھا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے ایک عورت جو نجائز اس ملک کے صوبے پر مسلط کی گئی ہے فارم سنتالیس کے پر اس کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ کہتی ہے ہمیں اس نے کہا تھے کہ پاپا میرے دو بچے ہیں اور میں نے ہم نے جب اسے سمجھایا کہ تیرے دو بچے ہیں تو اس کو دیکھ تیری زندگی خراب ہو رہی ہے اس نے کہا پاپا میں اپنے دو بچوں کو دیکھوں یا پاکستان کے کروڑوں بچوں کو دیکھوں مجھے پاکستان کے کروڑوں بچوں کے مستقبل کے لیے لڑنا ہے اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی اس جہاد میں شہید ہو گئی ہے یا قید ہے اور جب تک میں قید ہوں آپ نے میرے بچوں کی نگرانی اور پرورش کرنی جیسے آپ نے میری کی ہے تو میں انشاءاللہ اس کی توقعات پر پورا ہوتوں گا وہ بچے پہلے تین چار مہینے کافی اپسٹ رہے اس کے بعد ان کی سٹڈی ڈیمپ کافی سفر ہوئی لیکن پھر ہم نے مینیج کر لیا اور وہ اب اب وہ آخری دفعہ جب سنم ان سے ملی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ اگر آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہو تو میں کروں انہیں کہا پاپا ماما اگر بہتر سالہ عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے تو اگر آپ بھی جیل میں ہو تو ہمیں آپ پر فقر یہ آنسو مجھے میرے اپنے رب کے سامنے روز ہوتے ہیں میں دنیا کے کسی آدمی سے اس کے لیے رہن کی اپیل مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں ہم ہر حالت میں لڑیں گے خواہ وہ کوئی بھی ہو اس ملک کا کسی بھی عدے پر مسلط ملازم ہو اور رہن کی اپیل میں صرف اللہ سے کروں گا ظاہرہ میں باپ ہوں میں چودہ مہینے آٹھ دن سے اس کی تکلیفات جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے دیفنیلی ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتی ہے لیکن اس کی جو انٹرنل فیلنگز ہیں ان کی آنکھوں سے مجھے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اس بات سے کتنی تکلیف ہے انہوں نے اس کو لاہور کی پنجاب کی جو حدود ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے ایک جالی مقدمہ ایف آئی اے میں درج کیا ہے جن بھی ویڈیو یا ٹوٹر کے جو کوئی ہیں میسیجز اس پہ وہ مقدمہ جب درج کیا گیا ہے جو